ہالو دوستو کیسے ہو آپ سبھی سواد کرتے ہیں آپ سبھی کیوستج کوئیز میں تو دوستو آج کے اس ویڈیو ہم سے بات کرنے والے ہیں بیہار پلیس کانشٹبل دو جار تیز کے بارے میں جس کا بھی ایک تاریخ کو سات تاریخ کو اور پندرہ تاریخ کو اگزام ہونے والا ہے یعنی کہ پندرہ اکٹوبر کو اگزام ہونے والا ہے آج وہ سبھی اس ویڈیو کو کمپلیٹ ضرور دیکھ لی جائے گا کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں وہ اسٹریٹیجی آپ کے پاس سیئر کرنے والے ہیں کیونکہ آپ سے کوئی پتہ آنگے کہ بیہار پلیس کا اگزام ہونا ہے اور اس میں آپ سے کل ہنڈیڈ کوشن آپ سے پوچھا جاتا ہے اور اس میں مائنس مارکنگ نہیں ہے یعنی کہ نیگیٹیب آپ کا نہیں ہے تو اس پرکار سے آپ کو کیا کرنا ہے تکہ لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے لگانا چاہیے تو تکہ لگانے کا کیا اس کا پروپر رول ہے اس کو بلکل ابھی بتانے والے ہیں اس کے بعد انپورٹنٹ ٹاپک کیا ہے آپ کے اگزامز کے لیے ابھی آپ کو کیا پڑھنا ہے اس پہ بھی ہم سے بھی چرچہ کرنے والے ہیں وہ سیلیکٹڈ ٹاپک چنے ہوئے ہیں جہاں سے کوشن آپ کی پیپر میں آنا تیہ ہے کم سے کم اس ٹاپک کو آپ سے بھی پڑھ دیجئے گا اس کے بعد پیپر اٹیمٹ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کتنے طریقے سے پیپر کو اٹیمٹ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسکور ہو سکے تو انگ بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہوگا مارکس بڑھانے کے لیے تو یہ تمام چیچ پہ ہم سے چرچہ کرنے والے ہیں ویڈیو کو دھیان پوروک دیکھتے رہیے گا جس کا بھی اگزام ایک طریقہ ساتھ طریقہ اور پندرہ طریقہ ہونے والا ہے تو کمپلٹ ایچ کیسے ویڈیو کو آپ سے جرور دیکھ جائیے گا کچھ نہ کچھ آپ کو یہاں نیو جرور سکھنے کے لیے ملنے والا ہے تو اتنا سا کام ضرور کر لی جائے گا تو چلے کلاس کو شروع کرتے ہیں ہم سبھی یہ تمام چیچ پہ چرچہ کریں گے اے ٹو جیڈ آپ کو بتانے والے ہیں سارا ڈاؤٹ آپ کا کلیر ہو جائے گا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو دوسرا ویڈیو دیکھنے کا آواز شکتہ نہیں پڑھنے والا ہے کلیر ہیں تو آپ سکھا کریں گے ویڈیو کو لائک کر کے سیئر جرور کریں گے کیونکہ اس ٹوپک سے پرسن پوچھا ہی جائے گا آپ کی پیپر میں حالانکہ ابھی سارا ٹوپک کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سا آپ کو ٹوپک پڑھ لینا ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے گا تو میرے خیال سے دو دن میں آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں کہیں کوئی دکت نہیں ہونے والا ہے آپ کو سب سے پہلے جو مین مدہ ہے اس مدہ پر چرچہ کر لیتے ہیں کہ پیپر اٹیمٹ کیسے کرنا ہے اور تکہ آپ کو کیسے لگانا ہے کیونکہ میرا پہلے سب سے پہلے یہی پوائنٹ ہے تو اگر دیکھے گا بات کیا جائے پیپر اٹیمٹ کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے تو آپ کو ماتر میں تین طریقہ بتانے والے ہیں پیپر اٹیمٹ کرنے کے لیے بیشت طریقہ ہے بس اسی کو آپ کو فالو کرنا ہے دوسرا آپ کو کچھ نہیں اپنانا ہے دھیان رکھے گا آپ سبھی کیونکہ آپ سب کو بتاؤں گے کہ میناس مارکنگ ہے نہیں تو کیا کرنا ہے ہنڈیٹ میں ہنڈیٹ کوئسنز کو اٹیمٹ لینا ہے آپ سے بھی بتاؤں گے کل ہنڈیٹ کوئسن پوچھا جائے گا سمیہ آپ کو دو گھنٹا دیا جائے گا میناس مارکنگ ہے تو آپ کیا بولیے گا نہیں ہے میناس مارکنگ کلیے رہیں تو ہنڈیٹ میں ہنڈیٹ کوئسنز کو اٹیمٹ کر لینا ہے یہاں پی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پیپر کرنے کا صحیح تین طریقہ کیا ہے تو تین طریقہ میں اگر پہلا طریقہ کی بات کیا جائے تو دھیان رکھے گا اگر فرش طریقہ کی بات کیا جائے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے پیپر آپ کو ملے گا ٹھیک ہے سمیہ آپ کو دیا جائے گا اس میں جتنا بھی ہے وہ آپ کو بھرنا ہے جو بھی آپ کا رول نمبر ہے اس کے بعد آپ سے بھی سکنیچر کروائے جائے گا لکھوائے جائے گا وہ سارا کام کرنے کے بعد آپ کو پیپر اٹیمٹ کرنے کے لیے ملنے والا ہے تو سب سے پہلے جیسے پیپر کھولنا ہے کیا کرنا ہے ایک سو لے کے پورا ایک سو کوششن تک آپ کو دیکھنا ہے دھیان رکھیں گے اور اس میں کیا کرنا ہے جو کوششن آپ کو پتا ہوگا ایک نجر میں جو بن جائے پہلے اس پہ پھٹا فٹ آپ کو ٹک کرتے چلنا ہے پیپر میں آپ سے ٹک کر سکتے ہی کہیں کوئی دکت نہیں ہوگا تو پھٹا فٹ آپ سے بھی کیا کریں گے اس کو ٹک کرتے چلیں گے جو پرشن کم سے کم آئے گا آپ کو تو اس سے کیا ہوگا منوول آپ کا بڑھے گا تو زیادہ چانس رہے گا صحیح ہونے کا اور کوشن گلتی نہیں ہوگا آپ سبھی سے تو پہلا اٹیمٹ میں یہ کام کر لیجیگا کلیر ہیں کم سے کم پہلے جو کوشن آتا ہو وہ کوشن کو اٹیمٹ لینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اب تیسرا میں سے ہم سبھی کو دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ وہ ہوتا ہے کہ اب جو پرشن بج چکا ہے اگر ایک سو کوشن تھا ہم کو لمسم چالیس سے پچاس کوشن آ رہا تھا پچاس کوشن بج گیا ہے اب کچھ کوشن ایسا ہے جو کہ ہم کو لگتا ہے کہ دو سے تین آپشن میں کینفیوزن ہے اگر وہیں آپ پڑھے ہوئے ہیں تو کم سے کم آپ کو دو آپشن ایسا ہوتا ہے جو کینفیوزن کر دیتا ہے دو آپشن تو کاٹ کے نکال سکتے ہیں آپ بٹ دو آپشن ایسا آپ کو ملے گا جو کینفیوزن آپ کو کر دے گا اور وہی گلتی کرواتا ہے تو دوسرا اٹیمٹ میں آپ کو لینا ہے پہلا اٹیمٹ میں آپ کو تکا نہیں لگانا ہے دھیان رکھیں گے اور پہلا اٹیمٹ میں وہ کوشن آپ کو بالکل نہیں لینا ہے جو آپ کو کینفیوزن کرتا ہو یاد رکھئے گا آپ سبھی پہلا اٹیمٹ میں وہی کوشن لینا ہے جو آپ کو آتا ہو کیونکہ ایک بار پورا پیپر کو دیکھ لیجے گا تو آپ کو ایک ایڈیا لگ جائے گا اس کے بعد جب پھر درہا کے پیپر جب کیجئے گا تو جو کوششن نہیں بھی پتا ہو جو کوششن کا آنسر نہیں بھی پتا ہو اس کے حساب سے آپ اس کوششن کو بنا سکتے ہیں دھیان رکھئے گا آپ سبھی تو دوسرا اٹیمٹ میں کیا کیجئے گا آپ سبھی جو آپشن کینفیوزن کر رہا ہے اس کو آپ سبھی لیجئے گا اگر آپ سبھی کو لگتا ہے کہ ایسا کوششن ہے جو 20-30 کوششن میں کینفیوزن ہو رہا ہے تو وہاں پر کیا کرنا ہے آپ سبھی کو اس کو دوسرا بر میں اٹیمٹ لینا ہے اب کچھ کوششن آپ کا جو بچ جائے گا جو آپ کو بالکل پتا نہیں رہے گا کیونکہ ایسا کوششن پوچھا جاتا ہے جو کسی کو پتا نہیں رہتا ہے تب وہاں آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ تیسرا اٹیمٹ میں لینا ہے جو نہیں آتا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو پر اوپر تکہ ہی لگانا ہوگا دوسرا تو آپشن کچھ نہیں ہے یہاں پہ ہیں سب سے پہلے اب مین پوائنٹ میں ہم سے بات کر لیتے ہیں کہ تکہ کا ٹریک صحیح کیا ہو سکتا ہے اگر پہلے اٹیمٹ میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم پچاس کوششن صحیح کر رہے ہیں پچاس سے پچپن کوششن ہم کو آ رہا ہے جو کہ آرام سے ہم بنا لیے کہیں کوئی دکت نہیں ہو رہا ہے اب بیس کوششن ایسا ہے جو کہ دو آپشن میں کینفیوزن ہے اگر کچھ بھی کیجے گا تو تھوڑا سا کینفیوزن بھالا کیا ہوتا ہے اگر ایک بار میں پیپر کو اٹیمٹ کر لیجئے گا تو نشطی تھے کہ آرام سے اس کوششن کو سالب کر سکتے ہیں آپ سے بھی کہیں کوئی آپ کو دکت نہیں ہونے والا ہے ٹھیک ہے مان لیجئے نا بیس کوششن کینفیوزن ہو رہا ہے دس بارہ کوششن تو صحیح ہوگا نا کہ ایسا نہیں ہے کہ بیسو کوششن آپ کا گلتی ہو جائے گا نہیں ہوگا اس میں 50-50% چانس ہوتا ہے اس کو لاشٹ میں لینا ہے دیکھ لیجئے گا اگر آپ کا 70-72 کوششن اگر صحیح ہو پا رہا ہے تو اس کے بعد جتنا پرسن بچ جاتا ہے اس کو کیا کرنا ہے اٹیمٹ لینا ہے اٹیمٹ کیسے لینا ہے تو وہ آپ کو بتاتے ہیں جیسے کہ آپ کا A, B, C, D کی طرح دیا رہتا ہے تو ہر میں کیا کرنا ہے کسی کو A رنگانا ہے پھر دوسری نیچے میں جو آئے گا اس کو B رنگان دیجئے گا اس کے بعد جو ایکی تیسری میں جو آئے گا اس کو C رنگان دیجئے گا اور چوتھے میں جو آئے گا اس کو D رنگان دیجئے گا اسی لائن سے کرتے چلیے گا اگر ایسا آپ کو 25 کوششن مل جاتا ہے جو آپ کو پتا نہیں ہے اگر اس میں آپ کا زیادہ نہیں کہتے ہیں 8-9 کوششن صحیح ہو گیا 8-9 کوششن اگر صحیح ہو گیا تو سمجھ رہے ہیں چھوڑی 8-9 کوششن نہیں 6 کوششن صحیح ہو گیا اگر 72 کوششن میرا ادھار سے بن گیا 6 کوششن ادھار سے آ گیا تو کتنا ہو گیا جی 78 کوششن 78 کوششن پر آپ کا ریزرٹ آرام سے ہوگا کہیں کوئی دکت نہیں ہوگا دھیان رکھئے گا آپ سبھی حالانکہ آرام سے بنائیے گا آپ سبھی کہیں کوئی دکت نہیں ہے یہ آپ کو ایک ایک اگزامپل بنائے کہ اس پرکار سے آپ کو کرنا ہے جو آپ کو طریقہ بتا رہے بس اسی طریقہ سے لے کے چلنا ہے 50% چانس ہے کہ صحیح ہونا تیہ ہے دھیان رکھئے گا آپ سبھی مائنس مارکنگ نہیں ہے تو ٹینسن فری رہیے گا کہیں کوئی دکت نہیں ہونے والا ہے کہ مائنس میں میرا کوششن جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے ہو گیا تو بھگوان بھروسہ نہ ہوا تو کوئی بات نہیں ہے پر آپ کو تکہ ضرور لگا کے آنا ہے پرس ایک بھی نہیں چھوڑنا ہے دھیان رکھئے گا آپ سبھی اگر 10% میں کینفیوجن ہے اور وہ 10% کو چھوڑ کر چالاتے تو وہ کوئی مطلب نہیں بنتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے لگا کے سرپٹ آپ کو چلانا ہے دھیان رکھے گا چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ گلتی ہو بات ختم ٹھیک ہے بس اتنا سا کام آپ کو کرنا ہے اب دیکھیں آپ کا مارکس کئی سے بڑھے گا تو مارکس اسی طرح سے بڑھ سکتا ہے کہ پہلا اٹیمٹ جو آپ کو بتائے ہیں کہ پہلا وہی کام کرنا ہے کہ پہلا وہی کویشن کو اٹیمٹ کرنا ہے جو آپ کو آتا ہو اس سے آپ کا ملوبل بڑھے گا اور پرو پر کیونکہ کچھ کویشن ایسا رہتا ہے کہ اسی سے ریلیٹیڈ کویشن رہتا ہے اور آگے جیسے پیپر سولپ کرتے جائیے گا تو آپ کو پتا چل پائے گا کہ جو کویشن پیچھے پوچھا گیا تھا آگے جو پوچھا گیا ہے اسی سے کچھ ریلیٹیڈ کویشن تھا اور آرام سے بنا لیجے گا ایسا اکثر ہوتا ہے تو اس پرکار سے آپ بلکل آنگ کو بڑھا سکتے ہیں کہیں کوئی دکت نہیں ہوگا اگر بات کیا جائے کہ کتنے کوشن سہی کرنے پر آپ کے بارے ریزلٹ ہو سکتا ہے تو اگر زینڈل ہیں تو سمجھ لیجے کم سے کم آپ کو پچھتر چھتر کوشن تو سہی کرنا ہوگا دھیان رکھیں گے پچھتر چھتر کوشن آپ کو سہی کرنا ہوگا بسرتے پیپر لکھ نہ ہونا چاہیے دھیان رکھیں گے اگر پیپر لکھ ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجے وہ 80-80 سے کم نہیں جانے والا ہے اگر پڑھنے والا ہے پیپر بڑھیاں سے ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجے چھتر سے اٹھتر سے بیسی کٹ اپ نہیں جا سکتا ہے یہ بھی آپ کا بہت زیادہ ہو گیا اتنا کٹ اپ نہیں جا سکتا ہے دھیان رکھیں گے بسرتے پیپر لکھ نہ ہونا چاہیے اگر پیپر لکھ ہو گیا تب تو اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے دھیان رکھیں گے آپ سبھی اب ہم سے بات کر لیتے ہیں ابھی جو آپ کے پاس سمجھ ہے اس سمجھ میں آپ کو کون کون سا ٹاپک پڑھ لینا ہے اتنا تو آپ کو بتا دیئے کہ پیپر کیسے اٹیمٹ کرنا ہے وہ چھوڑیے پیپر تو تبھی اٹیمٹ کیجئے گا سب سے پہلے آپ کو پتات ہونا چاہیے کم سے کم ہم کو کوششن صحیح کیا کرنا ہے کیا ٹاپک پہلے پڑھنا ہے تو سب سے پہلے ٹاپک پڑھ لیجئے اس کے بعد وہاں پر جا کے پیپر کو کیا کرنا ہے تکہ مارنا ہے ایسا نہیں کہ ایک سو میں ایک سو کوششن کو تکہ مار لیجئے گا تکہ مار کے بابو صاحب بن جئے گا ایسا بلکل نہیں کیسے گا تو سب سے پہلے اگر مہاتپورن ٹاپک کی بات کیا جائے تو سب سے پہلے اگر ٹاپک کی بات کیا جائے تو 1857 کی قرانتی کو آپ سے بھی ضرور پڑھ لیجئے گا کیونکہ یہاں سے کوششن پوچھا جائے یہاں سے کوششن پوچھا جائے گا ہو سکتا ہے بیہار سے ریلیٹڈ کوششن پوچھ لیا جائے گا پر 1857 کی قرانتی سے آپ کے پیپر میں کوششن رہنے والا ہے بھارتی راشتے کانگریس سے بلکل کانگریس سے پوچھا جائے گا ادیویشن پوچھا جائے یا اس کے سانس تھاپک کے بارے میں پوچھا جائے دھیان رکھے گا پوچھے گا ایک گیا آدیویشن کو یاد رکھے گا کیونکہ گیا آدیویشن سے ہو سکتا ہے کوششن پوچھ لیا جائے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ سے بھی کوششن پوچھا جائے گا کیونکہ یہاں سے کوششن آپ کی پیپر میں پوچھا جاتا ہے دھیان رکھیں گے پرثم بیشیت دوتیہ بیشیت اور بہت سارا جو یود ہوا ہے گریہ یود ہو گیا یہ سبھی سی کوششن پوچھا جاتا ہے اس کے بعد جو کہ آپ کا پرمانو حملہ ہوا تھا یہاں سے بھی کوششن پوچھا جاتا ہے گورنس جنرل کو جرور پڑھ لے جائے گا یہ چھوٹا چھوٹا ٹاپک ہے اگر پڑھنا چاہیے گا تو دو دن میں آرام سے یہ ٹاپک کو کور کر سکتے ہیں پوچھتک اور لے خک دھیان رکھیں گے آپ سے بھی پراؤچین پوچھتک کو جرور پڑھ لے جائے گا پراؤچین پوچھتک سے کوششن پوچھا جائے گا جیسے انڈیکا کے لے خک اس کے بعد جو کی ارتس آسٹر کے لے خک اس کے بعد بیاکران کے لے خک یہ سبھی سی کوششن آپ کی پیپر مینس چیت آئے گا اس کے بعد ہے اورجا سیانتر حالانکہ یہ سبھی ٹاپک ہم آپ کو کلاس میں کبر کروائے ہیں اورجا سیانتر کو پڑھ لے جائے گا زیوانوں اور وائرس کو پڑھ لے جائے گا اس سے سمبنی دروگ جو ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں پرمو کریسی انوسندھان کو پڑھنا ہے کریسی کی ویدھی پڑھ لینا آپ سبھی کو دھیان رکھے گا کریسی کررے کا کیا ویدھی ہے کیونکہ یہاں سے بھی کوششن ڈانے والا ہے اس کے بعد دیکھ لیجیے گا سبھیدھان کا بیدیسی شروع اس کو ضرور پڑھ لیجیے گا کیونکہ پیچھلے بار جو پیپر ہوا تھا سبھیدھان کی بیدیسی شروع سے کوششن پوچھا گیا آپ کا اس کے بعد جو ایک سپت اور تیاک پتر یعنی کی جیسے کی راشت پتی کو سپت کون دلاتا ہے پردان منطری کو سپت کون دلاتا ہے تیاک پتر کس کو سمبودیت کرتا ہے یہ ٹوپک کو گبر کرنا ہے چھوٹا چھوٹا ٹوپک ہے جرور گبر کر لیجیے گا مہاتپورن سدھار سیمیتی کو آپ سبھی کو پڑھ لینا ہے اس کے بعد جو ایک کی مہاتپورن چٹان جیسے آگرنی چٹان ہو گیا کیامترک چٹان ہو گیا افسادی چٹان افسادی چٹان سے کسٹن آپ کا مد نشید والا میں پوچھا گیا تھا دھیان دیجئے گا اس کو پڑھ لیجے گا آپ سبھی اس کے بعد جوئے کہ پرمک پرورتک اور ان کے مد یعنی کی بہت سارے جیسے کی بہت سارا مد دیا گیا تھا وہ سارا مد کو آپ سبھی کو پڑھ لینا ہے جیسے سنکرہ چاری نے کچھ مد دیا تھا رامانو جا چاری نے کچھ مد دیا تھا یہ سبھی مد کو جرور پڑھ لیجیے گا آپ سبھی اس کے بعد کھیل کھلاڑی کو پڑھ لی جیگا یہ سے بھی ٹاپک کبر کروایا گیا ہے حالانکہ ایک بار جرور دیکھ لی جیگا ندی گھٹی پریوجنا کو پڑھنا ہے آپ سے بھی کو راشتے ادھیان بن جیب ابھیارن کو پڑھ کے جائیے گا کیونکہ یہاں سے پرشن نشطیت رہے گا اور سب سے میننگ پوٹنٹ یہ ہے آپ کے لیے پریابرن اور جیبی بیتہ نشطیت کوشن یہاں سے پوچھا جائے گا اور اس سے سمبندیت پرمک سمیلن جو ہوا ہے وہ سمیلن کو جرور پڑھ لی جیگا آپ سبھی جھیل اور ندی کو پڑھنا ہے سنگٹھان اور مخیالے کو پڑھ لینا ہے آپ سبھی کو جیسے کی WHO کا مخیالے بیشوین کا مخیالے یہ سبھی کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہے ماتپورن دیباس اس کے بعد جو کہ پرمک کرامتی یہ سبھی ٹاپک آپ کو کبر کروایا گیا ہے حالانکہ ایک بار اپنے سے آپ سبھی دیکھ لی جیگا اس کے بعد پرمک جل بھی بھاجان جیسے کی 10 ڈگری چینل ہو گیا 8 ڈگری چینل ہو گیا پاک جل ڈمری مد ہو گیا یہ سبھی کو ایک بار جرور دیکھ لی جیگا آپ سبھی ایکونامیک کی بات کیا جائے اس میں جی ڈی پی اور این این پی کو ایک بار ضرور دیکھ لی جیگا اس کے بعد مالک ادھکار آپ کو پڑھ کے جانا ہے اور تھوڑا نیتی نیرے دے سکتا اور راشت پتی کو دیکھ لی جیگا راشت پتی سے کوششن جرور پوچھا جائے گا اور کس کو کس کو بھارت رت نہ ملا ہے کس کو کس کو بھارت رت نہ ملا ہے وہ دیکھ لی جیگا اس کے بعد راشت پتی کو ضرور دیکھ لی جیگا بھاتک راسی اور ماترک اس سے تو کوششن ہر شپٹ میں آپ کا پوچھا جائے گا دھیان ڈکھیں گے بیٹامین اور راسائنک نام کو پڑھنا ہے آپ سبھی کو آمل کا پی اچمان پڑھ لینا ہے کہ جیسے رکت کا پی اچمان کتنا ہوتا ہے نیمبو کا پی اچمان کتنا ہوتا ہے مطر کا پی اچمان کتنا ہوتا ہے سراب کا پی اچمان کتنا ہوتا ہے جرور پڑھ لی جیگا اُدھیوک کا important topic پڑھ لینا ہے جیسے کہ بہت سر اُدھیوک استھاپیت ہوا تھا جیسے بھوکاروں کے بارے بتائے تھے بھیلائی کے بارے بتائے تھے درگاپور کے بارے بتائے تھے یہ سبھی ادھیوک کو ضرور پڑھ لیجیے گا آپ سبھی اس کے بعد دیکھ لیجیے گا ادھیوک کار کھانا کو پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے کہ کھانی سنسادن میں کچھ دیکھ لیجیے گا کھانی سنسادن جیسے باکشائیڈ ہو گیا لہا اتپادن ہو گیا شونا اتپادن ہو گیا کہ سب سے ادھیک کون سا اتپادن کرتا ہے چاندی سب سے ادھیک کون سا اتپادن کرتا ہے یہ ٹاپک کو ایک بار دیکھ لیجے گا پانچائیتی راج ویبستہ پوچھا جائے گا پانچو برسی ہو جنا پوچھا جائے گا اس کے بعد پرمک نارا ہو گیا پرمک انوچھید ہو گیا پرمک درہ ہو گیا یہ سبھی کچھ انپورٹنٹ ٹاپک تھے آپ اگر چاہیے گا تو یہ کم سے کم ہم کو لگتا ہے کہ ایک سے دو دن میں اس کو کور کر لیجے گا ایک جام سے پہلے جس کا ایک اکٹوبر کو ایک جام ہونے والا ہے وہ بھی کیا کر سکتے ہیں آرام سے پڑھ سکتے ہیں جیدہ کچھ خاص ٹاپک نہیں ہے چھوٹا چھوٹا ٹاپک ہے ابھی سے اگر بھیڑیے گا تو سمجھ لیجے یہ ٹاپک کو کر کے جائیے گا آپ سبھی یہاں سے پرسن آپ کو نشید دیکھنے ملنے والا ہے یہ موسٹ انپورٹنٹ ٹاپک ہے جہاں سے اکثر آپ کا پرسن آتا ہی آتا ہے پیپر میں تو کبر کر کے جائیے گا آپ سبھی اتنا کام کر کے جائیے گا اس کے بعد تھوڑا سا آپ سبھی ایم آر سیٹ کو دیکھ لیجے گا یہ بیہر پولیس کا اسی طرح کو دیا جائے گا تو یہاں پر تو سب سے پہلے آپ کو لکھوایا جائے گا دھیان رکھے گا آپ سبھی یہاں سے لکھوایا جائے گا تاکہ لاشٹ میں آپ سبھی اسے ملوائے اس کو تو بالکل بڑھی ہاں سے بھڑیے گا کیونکہ پڑھا ہوئے جب برواد ہو جائے گا جہاں یہ گلتی کیے تو یہاں پہ آپ سبھی اسے رول نمبر بھرائے جائے گا اس کے بعد یہاں پر دیکھئے گا تو میرے خیال سے یہ آپ کا پوستک نمبر ہونے والا ہے بوگلیٹ نمبر بھرائے جائے گا بس اتنا سا کام ہے یہاں پہ کیا کرنا ہے ٹک نہیں کرنا ہے دھیان رکھے گا آپ سبھی یہاں پہ ٹک نہیں کیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ کا سکھنیچر ہوگا ادھر آپ کا سکھک کا سکھنیچر ہوگا دھیان رکھیں گے جو بکچھک راتا ہے وہاں پر اب دیکھیں پیper کو اٹیمٹ کیسے nose بہت سارے بچوں کو یہ پتہ نہیں وکا گولہ کے ساتھför کیسے بڑھنا ہے جیسے کہ یہاں ایک ہے لکھا نہیں رہا ہے پھر بھی دیکھتے ہیں یہاں ایک ہے یہاں دو ہے یہاں تین ہے جیسے ایک ہے تو ایک کو یہاں رنگائیے گا دو یہاں ہے تو دو کو یہاں رنگانا ہے آپ تین یہاں ہے تو تین کو یہاں رنگانا ہے چار یہاں ہے تو چار کو یہاں رنگانا ہے پانچ یہاں ہے تو پانچ کو یہاں نہ رنگانا ہے ایسا نہیں کہ سب کو ایک دھاری سے رنگا دے جیگا تو گر وڑا جائے گا پھر ٹھیک ہے اسی پرکار سے کیا کرنا آپ کو امار سٹ کو بھر لینا ہے ہمیں امید ہے کہ یہاں تک آپ سکھ گئے ہوں گی دیکھیں جس کا بھی ایکزام ہونے والا ہے کم سے کم آپ سب اس ای بک کو ضرور پڑھ لیجے کافی آپ کو ہیلپ کرنے والا ہے کافی آپ کو ہیلپ کرنے والا ہے all subject کا اتنا اتنا ای بک آپ کو دیا گیا ہے اس میں ہر ٹاپک کو کبر کیا گیا ہے important سارا کوشن آپ کو اس میں دیا گیا ہے اس کے علاوہ ادھر دیکھ سکتے ہیں الگ الگ سبجکٹ کا ای بک ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم پڑھ سکتے ہیں تو ڈاؤنلوڈ کر لیجے گا اور جس کا سات تاریک اور پندرہ تاریک کو ایکزام ہے تو وہ تنیس چیت اس کو پڑھ لیجے گا آپ سبھی کافی آپ کو ہیلپ کرنے والا ہے پیپر میں ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے link and description میں provide کر دیں جاکہ ڈاؤنلوڈ کر لیجے گا تو چھلے آج کتنا ہیں آج کیسے ویڈیو کام سے بھی یہی سماپت کرنے والے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنیواد جاتے جاتے پھرن کلاس کو like کر کے آپ سے share جرور کر لیجے گا اور daily آپ سے بھی کلاس 8 وقت صبح میں چلتا ہے بلکل live کلاس چلتا ہے تو live کلاس میں آپ سے بھی جوڑ سکتے ہیں جہاں بہترین content کے ساتھ میں جتنا topic پڑھائے ہوئے ہیں وہ سارا topic کا وہاں question آپ سے بھی کبر کروائے جا رہا ہے تو کم سے کم اس کو کبر کر لیجے گا اور تھوڑا سا پڑھ لیجے گا تو آپ کا کام ہو جائے گا تو ملتے ہیں ذہن بند مطلب دھیان رکے کا پڑھائی کرتے لیجے گا آپ سے بھی کلاس کو like کر کے جرور share کر لیجے گا ذہن بند